آزم نے سرکار سے سمجھوتا کر لیا ہے اسی وجہ سے سرکار ان کے اوپر اب تک کوئی کارباہی نہیں کر رہی ہے اسی معاملے کو لے کر ہم نے اتر پردیش کی ہائی کورٹ میں آزم خان کے خلاف سی بی آئی جانچ کے لیے ایک پی آئی ال داخل کی تھی جس پر ہائی کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی سرکار سے آج جواب مانگا تھا اور پوری ہی معاملے کی جانکاری مانگی تھی سرکار کے اس ٹینڈنگ کاؤنسل نے زبانی بتایا کورٹ کو کہ اب تک آزم پر کیا کارباہی ہوئی ہے جس پر کورٹ نے آس احمدی جتاتے ہوئے پورے معاملے کی جانکاری ایفیڈیوٹ پر مانگی ہے اور دو ہفتے کا سمجھ دیا ہے سرکار کو کہ حلف نامہ داخل کر کے بتائیں اب تک آزم خان پر کیا کارباہی ہوئی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آزم خان نے یتیموں کی کسانوں کی اور بف کی سمپتیوں پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں اس کے علاوہ ہزاروں کروڑ کی سمپتی انہوں نے غیر قانونی طریقے سے سرکار کو نقصان پہنچا کر ارجت کی ہے بہت بڑے پیمانے پر یہ گھوٹالہ آزم خان نے کیا ہے بہت سارے مخدمے آزم خان کے اوپر درج ہیں نون بیلیبل وارنٹ سے لے کر کڑکی کے آدیش تک ان کے خلاف رامپور کی عدالت سے ہو چکے ہیں لیکن سرکار کوئی بھی آگے کارباہی کرنے کو تیار نہیں ہے جب ہم نے پی آئیل داخل کی تو آنن فانن میں سرکار نے کسانوں کی زمینیں آزم خان سے قبضہ مکت کرائی ہیں لیکن ابھی یتیموں کی اور وفد کی سمپتیوں پر سے آزم خان کا قبضہ واپس کرانا باقی ہے یہ سمپتیاں غریبوں کی ہیں جو آج تک آزم خان کے قبضے میں ہیں تو آزم خان سے یتیموں کی سمپتی اور وفد کی سمپتی قبضہ مکت ہونا بہت ضروری ہے اور پورے ہی ماملے کی سیویائی جانچ ہونا بہت ضروری ہے دو ہفتے کا سمیں عدالت نے سرکار کو دیا ہے کہ وہ حلف نامہ داخل کر کے بتائیں کہ اب تک آزم پر کیا کا روائی کی گئی موسیقی موسیقی